پھر میں بتا دوں کوئی بھی خاتون عدالت سے خلا کی ڈگری لیتی ہیں ابھی ایک خیص ہمارے پاس آیا خاتون نے عدالت سے خلا کی ڈگری لی ہمارے پاس پھر وہ ان کے دل میں کچھ اللہ کا خوف تھا انہوں نے رابطہ کی ہم نے کہا یہ خلا تو صحیح نہیں ہوا تو کہنے لگی بڑا ظالم آدمی ہے پھر آپ ہمیں دلائیں اس سے طلاق ہم نے کہا چلیں وہ اس نے خطرناک چیزیں لکھی ہوئی تھی ہم نے کہا بھائی یہ تو بیچاری مظلوم عورت ہے تو پہلے ہم نے کہا اس کے میاں کو میں نے خود ذاتی دلچسپی لی بچوں والی عورت ہے اور اتنا ظلم کر رہا ہے وہ آدمی اور دو تین علماء کو اور بھی ہم نے بلالیا ہم نے کہا بھائی ایک ادارے کو بھی انوالف کی ہم نے اس میں تاکہ یک طرفہ میری ذاتی کاروائی نہ ہوئی ہے تو پورا ادارہ انوالف ہوا ہم نے اس کے میاں کو بھلایا ہم نے کہا بھائی یہ جب تفتیش کی تو پتا چلا یہ سارا جو کچھ لکھا ہوا ہے جھوٹ کا پلندہ ہے سب جھوٹے الزامات کرتے ہی پتا چل جاتا ہے پھر بھی میں نے اس مر سے کہا میں نے کہا یہ تو سب جھوٹے الزامات خود عورت نے اعتراف کیا ایسے ہم نے میں تو پھر گھما کے پکڑتا ہوں نا میں نے کروس کوئشن کیے پکڑ لیا اس کو مجھے اندازہ ہو گیا جھوٹ بول رہی ہے میں نے اس مر سے کہا میں نے کہا دیکھو یہ تو جھوٹے الزامت لگا رہی ہے لیکن اقل مندی کی بات کیا ہے جب یہ آپ کے پاس نہیں رہنا چاہتی تو چھوڑا یار جان چھوڑا اسے طلاق دو کیوں زبردستی رکھ رہے ہو ایک عورت رہنا نہیں چاہتی ہے اب وہ جھوٹے الزام لگائے سچے الزام لگائے لیکن ایک کومن سینس کی بات ہے کہ جب ایک نہیں رہنا چاہ رہی ہے اللہ نے آپ کو رائٹ دیا ہے دیورس دینے کا طلاق تو آپ ہی دوگے وہ میں نہیں دے سکتا لیکن ایک بات ہے کہ مشورہ تو میں دے سکتا ہوں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی انہوں نے کہا میں اپنے شہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی مجھے ان کی شکل پسند نہیں ہے بغیر دیکھیں نکاح ہو گیا تھا پہلی رات میں ہی آ گئیں کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا نہیں تھا صحیح بخاری کی حدیث ہے میں بہت خوبصورت ہوں اور میرے میاں بالکل بھی شکل میں مجھ سے میچ نہیں کرتے یہ نہیں کہ ایک سال دس سال کے بعد آ رہی ہیں تو دس سال کے بعد آتی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلی رات میں ہی آ جانا تھا نا دس سال کے بعد آ کے کہہ رہی ہو چھے بچوں کے بعد کہ مجھے پسند نہیں ہے تو پہلی رات کے بعد ہی آ گئی کہہ رہی میں نے دیکھا نہیں تھا مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میرا خیال تھا نارمل بہت خوبصورت نہیں ہوں گے تو نارمل ہوں گے نا انہوں نے مہر بھی بہت دیا تھا پورا باغ دے دیا تھا مہر میں لیکن یا رسول اللہ بھی میل الجمال اماترہ آپ دیکھتے ہیں کہ میں کس قدر حسین عورت ہوں اور میرے میاں قد کے بھی چھوٹے رنگ بھی ان کا سیاہ ہے اور مجھے ان کے اخلاق اور دینداری پر کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن میں نہیں رہ سکتی تو اللہ کے نبی نے ان کے میاں کو بلایا ان کو فرمایا کہ بھئی چھوڑ دو اس کو طلاق دے دو غلطی ہو گئی ان سے انتخاب میں سیلیکشن میں اور اب ظاہر ہے جب محبت نہیں ہے ان خاتون نے کہا یا رسول اللہ مجھے محبت نہیں ہے تو میں ناشکری کروں گی شوہر کی مجھ سے حقوق نہیں ادا ہوں گے تو شروع میں یہ فیصلہ کر لیا تو اللہ کے نبی نے ان صحابی کو کیا مشورہ دیا تعلقہ ان کو کیا دے دو یک طرفہ ڈگری نہیں جاری کی کہ تم دو ورنہ میں ابھی پیپر پکڑاتا ہوں ان کو یہ نبی نے اپنے لئے بھی اس کا حق نہیں سمجھا کہ مجھے بھی رائٹ نہیں ہے یہ جس چیز کا حق اللہ نے نہ دیا تو وہ نبی کیسے اختیار کریں گے تو جب نبی کو یہ رائٹ نہیں تھا کہ وہ کسی کی زوجہ کو کسی کے اس کے شوہر کی مرضی کے بغیر طلاق دے دیں تو عدالت کو کہاں سے رائٹ ہو گیا بھائی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا تعلقہ ان کو کیا دے دو طلاق دے دو اور مہر واپس لے لو تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں نے دے دی طلاق اور مہر واپس لے لیا تو میں نے بھی میرے سامنے یہ حدیث تھی میں نے ان سے کہا یہ نہیں رہنا چاہتی تمہارے ساتھ تو چھوڑو یار دے دو طلاق کیوں خام خام عدالتوں میں جاری ہے دردر اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں رہنا چاہتی میں نے اس کے بہت خیال کیا اس کے حقوق ادا کیے ہوا یہ تھا کہ بیروزگاری آئی تھی تھوڑا سا ان کے ساتھ معاملہ کیا ہو گیا تھا اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے اور انہوں نے کہا وہ بیروزگاری دور بھی ہو گئی اب اللہ نے مجھے مالی عصد دے دی ہے لیکن وہ نہیں بھئی تو میں نے کہا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں اس نے کہا میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اول تو یہ غلط مطالبہ طلاق کا لیکن میں پھر بھی دینے کے لیے تیار ہوں اس شرط کے ساتھ کہ بچوں کو مجھ سے ملانے کا انتظام کرتی رہے اور میری بیٹی جوان ہونے والی ہے میں سوتیلے باپ کے ساتھ اپنی جوان ہونے والی بیٹی کو بولو بھائی کوئی بھی غیرت مندی برداشت کرے گا کیا آج کل انٹرنیٹ پر فوج فلمیں دیکھی جا رہی ہیں آپ جوان لڑکی کو سوتیلے باپ کے ساتھ چھوڑو گے ایک گھر کے اندر باپ برداشت کر لے گا یہ اس نے کہا یہ یہ رکھے اپنے پاس بیٹیوں کو شادی کہیں کرتی ہے بیٹی میرے حوالے کرے عورت نے کہا یہ نہیں ہوگا میں نے کہا پیڑے گھانے کے لیے یہاں پہ آپ کو ہم نے نہیں بلائے ساری آپ کی مرضی کی باتیں ہوں صحیح ہے نا جو آپ کی ذمہ داری ہو میں نے کہا بھائی آپ شادی کرو گی بیٹی کس کے حوالے ہوگی باپ کے حوالے اور اس کو ہم پابند کریں گے کہ آپ جب ملنا چاہو اپنی بیٹی سے ملو آپ کو ہم ملنے سے نہیں روکیں گے ابھی میں نے کہا لکھے ان علماء کی موجودگی میں ہم جو ہے نا گواہوں کی موجودگی میں آپ سے اسٹیم پیپر پر لکھوائیں گے نہیں تھی خاتون راضی نہیں تو وہ چونکہ عدالت میں ان کو مزے لگے ہوئے تھے عدالت یہ سب چیزیں نہیں مانتی عدالت کہہ رہی ہے کہ سوتے لے باپ کے ساتھ بھی بیٹی کو رکھ سکتے ہو شوہر اگر کیس کرے گا نا تو بیس سال لگ جائیں گے اس کو اپنی بیٹی واپس لینے میں سمجھ میں نہیں آرہی میرا خیال ہے بات آرہا ہے تو اچھی بات ہے تو اس لیے عدالتیں قانون چینج کریں نہ کریں اللہ کے بندوں جب کوئی ایسا خلا کا کیس ہو خواتین کو چاہیے اللہ سے زنا کرنا ہے نا تو پھر ویسے ہی گناہ سمجھ کے کر لیں صحیح ہے نا اس پہ بھی چترال تو لگیں گے طبیعہ سے آخرت میں لیکن کفر نہیں ہوگا وہ اور زنا پہ حلال کا لیول لگا کے کر لیا کسی کی بیوی جب کسی اور مرد سے نکاح کرتی ہے تو وہ نکاح ہوتا ہے اور بھائی ایک عورت کسی مرد کی بیوی ہے اور طلاق لیے بغیر کسی اور آدمی سے شادی کرے تو نکاح ہوگا وہ نہیں ہوگا تو جب نہیں ہوگا تو وہ زنا ہوگا نا اور کیا ہوگا وہ تو یہ ہو رہا ہے بہت دوا کے ہو رہا ہے تو میں پھر بھی بتاؤں ظالم مردوں کو میں یہ نہیں کہہ رہا ان کی حوصلہ اوزائی نہیں کر رہا بہت سے کیسز آتے ہیں جن میں مرد بہت ظلم کر رہے ہیں تو اس میں ہم عورت کو خود طریقہ بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ اس سے طلاق لیں اور عدالت میں اس پروسس سے آپ گزریں لیکن بہت سے جگہ ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی موڑی کوتا ہی ہوتی ہے جو ہر گھر میں ہوتی ہے اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے مرد نے عورت کو تھپڑ لگا دیا اس پہ خولہ کی ڈگری لے لی اب ایک تھپڑ غلط ہے نہیں لگانا چاہیے خولہ تھوڑی بنتا ہے اس کے اوپر کیلئے تھپڑ لگا دیا دو تھپڑ لگا دیئے تو میری انسلٹ کر دیئے غلط کیا اس پہ طلاق نہیں بنتی ہے کیونکہ نا ہر غلط پہ طلاق تھوڑی ہے میاں سگرٹ پیتا ہے غلط کر رہا ہے لیکن اس پہ طلاق تھوڑی بنتی ہے تو غلط کو صحیح کرنے کی کوشش کی جائے گی نا تو یہ معاشرے میں چل رہا ہے تو اس لیے اس کے خلاف آواز اٹھائیں لوگوں کو بتائیں اور جو ہے نا یہ جب پڑتی ہے نا تو پھر آپ کو میرے اس بیان کا اندازہ ہوگا ابھی تو بہت سے یہاں کمارے چھڑے چھاٹ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہوا کہ اللہ نہ کرے بیگم صاحبہ کا کئی چکر شروع ہوا اور اس نے عدالت سے جا کے خلا لیا پھر آپ کو مفتی تارک مسعود یاد آئیں گے مفتی صاحب آپ نے کیا پیارا بیان کیا تھا کیونکہ جن پہ جب بھکتے ہیں نا جن ہیں ان سے آپ جا کے پوچھیں ڈپریشن کے مریض بن گئے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں اور خواتین سے اللہ کا واسطہ ہے جو میں نے اس خاتون کا واقعہ سنایا ہے نا دو دفعہ تلاقے لے کے دو بچوں کا خرچہ لے رہی ہیں اس کو بزنس نہ بنائیں کہیں خاتین بہت سی بھی روزگار خواتین کہیں گے اورے اس طرف تو ہمارا دماغ گیا ہی نہیں کیونکہ سپریم کورڈ میں لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی مستقبل قریب میں قانون چینج ہو جائے گا کیونکہ ہماری جو دینی جماعتیں ہیں وہ اس پر خلاف آوازی نہیں اٹھا رہی ہیں اسلامی نظریاتی کونسل نے آواز نہ اٹھانی ہے نہ اٹھائے گی وہ اٹھاتی ہیں کچھ چیزوں پر اور اسلامی نظریاتی کونسل کی ویسی بھی قانونی حیثیت کچھ ہے نہیں اس کو ایک ڈمی کے طور پر رکھا ہو ہے سفارش پیش کر کے پتھلی گلی سے وہ نکل لائے گی اس سفارش کو جو ہے نا اسمبلی میں گھما کے ایسے کاغذ بنا کے